آدھل خان دررانی کی طرف سے ایک بہت بڑی نوز سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آدھل خان دررانی کو آج محسور کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں پر راکھی ساونت اپنی فرینڈ شرلین چوپڑا کے ساتھ موجود تھی جس وقت محسور کورٹ سے آدھل خان کو لے جایا جا رہا تھا اس وقت راکھی پر نظر ڈالتے ہوئے آدھل خان بہت مایوسی سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن راکھی بہت زیادہ رو رہی تھی بلک رہی تھی لیکن کیوں رو رہی تھی راکھی بار بار کہہ رہی تھی کہ آدھل مجھے ڈیواز دینا چاہتے ہیں اب اس بات پر خلاصہ نہیں ہوا کہ اندر محسور کورٹ میں کیا بات ہوئی آدھل نے آخر کیا بیان دے دیا راکھی کے خلاف جو راکھی اتنا رو رہی تھی ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ آدھل خان نے راکھی کو اپنانے سے کیا ہے انکار آدھل اب ہو سکتا ہے روشنہ سے کریں گے شادی کیونکہ روشنہ نے ان کے اوپر جو لگایا ہے ریپ کیس اسے یہی ہوتا ہے کہ آدھل اگر روشنہ سے کرتے ہیں شادی تو آدھل کی جان بچ سکتی ہیں آدھل روشنہ سے تب ہی شادی کر سکتے ہیں جب راکھی ان کو ڈیواز دے گی آدھل خان بہت بڑی مشکلوں میں فس چکے ہیں چاروں طرف لڑکیوں کا گھیراؤ ایک طرف راکھی جو ان کی وائف ہے دوسری طرف ہے ان کی ایکس گرل فرینڈ روشنہ تیسری ہے ان کی گرل فرینڈ تنو چنڈل آدھل نے اپنی زندگی کو نرک بنا لیا ہے ذرا سی بھول اور پوری زندگی کی مصیبت انہوں نے اپنے سر مول لے لی کہتے ہیں نا برے کاموں کا برا انجام وہی آدھل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اگر آدھل پہلے ہی یہ سب سوچ کر چلتے تو آج ان کی زندگی میں یہ مور نہیں آتا اب دیکھنا یہ ہے کیا آدھل راکھی کو ڈیواز دیں گے روشنہ سے شادی کریں گے یا فرطنوں سے ابھی اس بارے میں کوئی صاف بات سامنے نہیں آئی ہے آدھل بہت زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں آدھل کے فینس کا کہنا ہے کہ آدھل پریشان بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آدھل راکھی ساونت اور روشنہ تنو کے بارے میں تو کامرنس میں لازمی بتائے گا ویڈیو پسند ہے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملکہ بھولئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ دعا میں آ دکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیر رکھیں گے اللہ حافظ